موسیقی ناظرین ہلٹن سویٹس نے بریک اپ کیفے میں ہائی ٹی کا افتتہ کیا تو ٹک ٹاکر سمیت فلم سٹار خوشبو نے شرکت کر کے محفل کو چار چاند لگا دیئے ہلٹن سویٹ کے آنر عثمان چوہدری نے دل جلوں کو انوکھی آفر کرا دی کہ بریک اپ کے بعد اکٹھے آئیں اور فری سب کچھ کھائیں کیونکہ زندگی کے کسی موڈ پر بھی پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے تو دل میں کوئی میل نہ رہ جائے فلم سٹار خوشبو بولی کہ بریک اپ کے نازک مرحلے پر آئیں خوب کھائیں اور غم بھلائیں اور جلنے والے بھاڑ میں جائیں اٹو پوٹو ٹکٹوکر نکل دا ہے وڈے وڈے سٹار ٹکٹوک بنا اللہ پر جو ٹکٹوکر سے اٹو پوٹو تو نہیں آ جائیں دے ہر بند اپنی مینا سے ہی آگے آ رہے ہیں کیا تویز ہے کوئی ٹوٹکا ہے کیا ہے جو آپ کے فالور بڑھتی ہی جا رہے ہیں آپ باتیں کافی اچھی کر لیتے ہیں اوی 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 آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز غیر تیرا ساتھ ہے کتنا پیارا تیرا ساتھ ہے کتنا پیارا کم لگتا ہے جیون سارا تیرے ملن کی لگن میں ہمیں آنا پڑے گا دنیا میں دوبارا نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا ان کے آتے ہی خوشبو بھیل چکی ہے ما شاء اللہ کیسی ہیں آپ دکھٹا کے میں بہت شکریہ جی بہت مربانی میں آپ لوگ تب بھی مشہور تھے جب کوئی بھی مشہور نہیں تھا یہ نینے لڑکے لڑکیاں آئی ہیں جب یہ مشہور ہو جاتے ہیں ان کے تو آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں زمین پر پہنے ہی لگتے ہیں سمجھائیں ان کو کچھ میں نے کہا سمجھانا ہے جب میں آئی تھی تو لوگوں کے یہ کانسپٹ بہت غلط ہے کہ پتہ نہیں میں شاید اتنی پیدا ہو گئی ہوں تو جب میں آئی تھی تو میں چھوٹی آئی تھی میں نے بچپن سے کام سٹارٹ کیا تھا تو سٹرگل کرتے کرتے تو اب مچور ہو چکی ہیں تو اب جیسے جیسے یہ لوگ بھی آئیں گے تو مچور ہوں گے کیونکہ ہمارا کام پہ فوکس جاتا ہے تو کام پہ جب فوکس ہوگا تو وہ آپ کو چاہے لانگ ٹائم تک لے کے چاہے تو آپ کی ایج جو ہے وہ کام سے ہی بڑھتی ہے تو میں بچپن سے کام کر رہی ہوں بکاوز میرا فوکس اور کہیں نہیں ہے جس میرا کام پر یہ ہے تو میں آنے والوں کو سب کو یہی بولوں گی کہ جتنا کام پہ فوکس کریں گے تو اتنا ہی لانگ رنگ چلیں گے اٹو پوٹو ٹکٹوکر نکلتا ہے وڈے وڈے سٹور ٹکٹوک بنانا اللہ پر سنے کہ ٹکٹوکرز جو ہیں یا جو بھی ایپس کے جو بھی جتنا بھی کام کرتے ہیں ان کو میری طرف سے ہمیشہ کے لیے ویلکم ہے اور یہ بڑا اچھا ہے ایک سوشل میڈیا کا یہ جو ایپس آئے ہیں اور نے نے لوگوں کا ٹیلنٹ دیکھنے کو سامنے کو ملتا ہے ہم لوگوں کو بھی بڑا مزاد ہے جب ہم لوگ بہت سارے ایسی کوئی آرٹس دیکھتے ہیں یا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ڈیزرف کرتا بندہ تو ہمیں تو اتنا موقع نہیں ملا تھا تو ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ جو ہمارے جو کتا آرٹس سے وہ جو رہ گئے تھے وہ ہم اس پر پورا کرتے ہیں تو جو ٹکٹوکرز اٹو پوٹو تا نہیں آ جاندے ہر بندہ اپنی میند سے ہی آگے آرہے ہیں اگر ملینز میں جا رہے تو اپنی میند سے جا رہے تو میں ان کو ویلکم ہی کہوں گی اور یہ ایک ہمارے لیے بڑا اچھا سائن ہے کہ بہت بہت ٹائلنٹ جو ہے وہ آ رہے اور ابرتا جا رہے اور وہ ٹی وی پہ بھی جا رہے وہ مختلف جگہ پہ بھی جا رہے بہت سارے اس کو فیسیلٹیز مل گئی چکی ہیں لاسٹ میں ایک آخری بات یہ ہے کہ نیو یوزرز آتے ہیں نئے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ان کا دل کا دانس کریں ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں وہ ایسی ایسی حرکتیں اور حد سے تجاوز سم ٹائم کر جاتے ہیں کہ جان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے اخلاقیات سے بھی گر جاتے ہیں دونوں کے لیے شورٹ میں کیا میسے شورٹ میں یہ میسے جائے کہ جو اخلیات سے گر جاتے ہیں تو وہ واقعی ہی بہت برا لگتا ہے کیونکہ ورلڈ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو تو اوورسیز دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو تو وہ بڑا ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے بہرس ہوتا ہے اور جو یہ کہ اچھے بناتے ہیں اس سے ہم خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کو بھی پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے تو دونوں ہی وی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کی کیٹیگری ہے اور جو اچھا کام کرتے ہیں تو وہ لانگ رنگ چلیں گے اور وہ اپنا نام بنائیں گے وہ ملینز میں جائیں گے ماہی وے محبتہ سچیاں نے میرے ساتھ مجود ہیں زنیرہ ماہی وہ 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 کمال نہیں کر دیا آپ نے یہ کیا تویز ہے کوئی ٹوٹک ہے کیا ہے جو آپ کے فالور بڑھتی جا رہے ہیں آپ باتیں کافی اچھی کر لیتے ہیں بس یہ بلیسنگ ہے اللہ کی بلیسنگ ہے اور اس کے لیوہ ماہ باپ کی دعائیں ہیں جس کی ویسے عزت ملتی ہے ٹرک کیا ہے ٹرک محنت ہارڈ ورک لوگ آتے ہیں جی آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں صبح آپ نے تین بجے اٹھنا ہے چار بجے سو جانا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا فالور بڑھ جائیں گے سب جیلی کار میں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بس مزاق میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کونٹنٹ ہے جو آپ اکثر اس پہ ہی کام کرنا چاہتی ہیں میوزک ہے یا فنی ہے کومیڈی کرتے ہیں ایکشلی ہر طرح کی کومیڈی اور پولیٹیکس یہ مریم نواز جو بھی ٹرین وغیرہ ہوتے ہیں ان پر بناو چل جاتا ہے چل جاتا ہے چل جاتا ہے نہیں تو پھر جب میں گولی ماتا ہوں نا گولی کھان سے گھوٹتی ہے کھان سے نکلتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے مریم بی بی کوئی ٹک ٹوک بنا دیں تو وہ پیٹے جاتا ہے آپ کا چلتا ہے آپ میری ویڈیوز دیکھیں مریم نواز کا میرا کافی ٹرین چلا اب تو ٹانگے کامپنے کو دل نہیں کرتا کہ کہے ٹانگے کامپنے آپ کہنا چاہیے کامپیں ٹانگ رہی ہیں تو یہ ایسا فرق نہیں ہوتا کہ آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ایفیلیشن ہوتی ہے مختلف پارٹیز کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر موسٹلی خان صاحب کے فالوورز زیاد ہیں تو جب آپ ان کے خلاف کوئی چیز بنا دیں تو فالوور چھوڑ کے ٹاٹا کر کے تو نہیں چلے نہیں ہم ایسا کچھ کرتا ہی نہیں ہے دا کہ ریٹنگ ہماری کم نہ ہو بس سٹیبل رہے مطلب کہ ٹرینڈ کے حساب سے ہم ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں ایک ٹائم تھا جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے گھر والوں کے اور وہ بھی جلدی سنتے نہیں تھے آپ کی بات تو اب یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ نظر آنا چاہتے ہیں تو کیسا کوئی پراؤڈ آ جاتا ہے کوئی سریعہ آ جاتا ہے پراؤڈ تو نہیں لیکن حوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے اپنے لیے اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے لیجے جناب ہمارے ساتھ ایک اور ٹک ٹاک سٹار نام ہے ان کا عبداللہ جو اکیلے کھا رہے ہیں ٹک ٹاک اللہمز اللہ آپ بھی کھائیں بہت شکریہ جناب میں اس لیے آپ کے پاس آئے ہوگا کچھ ہمیں بھی کھائیں 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 آپ کے لیے یہ سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہے ہم بھی اتنا ہی کھاتے ہیں جو آپ لوگ کھاتے ہیں آپ کو اتنی دعوتیں ملتی ہیں مشہور ہوگے ہیں ہر بند آپ سے تصویر کھچوانا چاہتا ہے نہیں ویسے ہی ہم سے پیار کرتے ہیں ہم بھی جیسے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں میں نے سنا جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں آپ کے پاؤں سمین پہ نہیں لگتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس ہمارے جیسا بندے کو ہم آپ کے پاس ہیں آپ جب بولیں گے حاضر جانا ہے یہ جو نئے ٹک ٹک سٹار آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کا دل کرتا ہے ہم مشہور ہوں تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ان کے لیے میسیج دوں گا کہ ٹک 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 منائے ضرور منائے لیکن اپنی جان پر نہ کھلے کوئی غلط عرکتیں نہ کریں یہ انٹریٹینمنٹ کے لیے بنائے یہ جو ہے عوام ہے ہماری جو ہماری آڈینس انٹریٹینمنٹ کے لیے بنائے کے سارے جوائے کریں ویڈیوز جوائے کریں کوئی غلط کام نہ کریں آپ کی فیملی مجبور ہونا ہموں اس طرح ہمارا نام ہوگا عبداللہ آپ کی بات بہت بہت مزید آرہا ہے بڑا مزا آرہا مجھے آپ کی باتیں سنکے مجھے بھی آپ کی باتیں سنکے بہت مزا آرہا ہے آپ بھی جوائے کر رہے ہیں میں بھی جوائے کرتا ہوں پھر بہت شکریہ لیجیے جناب اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے ایسے چمکتے دمکتے ستارے ہیں جنہوں نے سولہ سال کی عمر میں ہی میڈم نور جہان کے ساتھ گانا گایا اور شہرت کی بلندیوں کو چھوا اسد کشور صاحب سر جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر سر جی سر یہ اتنی جلدی آپ کو اللہ نے اتنی عزت دے دی کتنے گانے کتنی فلمیں کار چکے ہیں؟ سر میں نے ہنڈرڈ کے قریب میں نے فلموں میں کانے گئے ہیں اور اس کے بعد میں یوکے چلا گیا تھا تو پھر مطلب اب آیا ہوں انشاءاللہ اب کر رہا ہوں ہلٹن سویٹ میں بھی میں پرفارم کر رہا ہوں اور شو بھی کر رہا ہوں سر آپ ماشاءاللہ سے اتنے ڈاؤن ٹو ارث ہیں اتنی آجزی آپ کے اندر آج کل یہ ٹک ٹوک سٹار آتے ہیں وہ تھوڑے سے فالورز بن جاتے ہیں ان کے پاؤن زمین پر نہیں لگتے آپ یہ کیا کھاتے ہیں جو اتنے آجزی رہتی آپ کے حضر سر کھاتے تو وہی جو ساری دنیا کھاتے لیکن مطلب یہ کام بڑا آجزی والا ہے اس میں جتنا پولائٹ رہیں گے اتنا اللہ برکت کرتے ہیں آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پرفارم کیا کوئی حسرت باقی ہے بھی نہیں سر میں نے پاکستان کا اور گلاس کو میں گیا تھا انڈیا کے آرٹس سونو نگم وغیرہ سب کے ساتھ میں نے پراؤرم کیا اور پاکستان کے بھی تقریباً جتنے بھی آرٹسٹ ہیں میں نے سب کے ساتھ پراؤرم کیا سر بہت سکتا ہے کہ آپ کے تمام گانے سب کو پسند دو آپ کے گانوں میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے سر اکچول سپیشیلٹی کشور جی ہیں اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں ہر چیز گاتا ہوں تو کشور صاحب کی کوئی لائن آپ کو میں شروع سر آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز غیر آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز غیر آپ سے بھی خوبصورت آپ کے انداز غیر آپ کی آنکھوں ڈیجیے جناب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شعبہ صحابت کے درخشندہ ستارے چمکتے دمکتے فور ایور گرین ہار فن مولا وہ کام ہے جو ان کو نہیں آتا اینکر یہ ہے میزبان یہ ہے ہوسٹ ریپورٹر لکھاری اور کھلاڑی یہ ہیں اور نئی بات کی جانب سے ایک نئی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور شادی کر لی ہے بلکہ ایک اور نہیں بلکہ پہلی بیوی کی ڈیت کے بعد دوسری شادی کی ہے ایک اور تو وہ ہوتی گئے پہلے کی اگر دوسری شادی کر لیں میں ایسا نہیں کیا چار سال میری میسیس کو وفات کو ہوئے تھے اس کے بعد میں نے شادی کیا سر کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ایک دم سے آپ نے لائف پارٹنری چینج ہو گیا آپ کے بڑے پلانز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے میرا لائف پارٹنر نہیں رہا اب نیا آیا نئے پلاننگز نیا جذبہ بلکل نیا جذبہ ہونا چاہیے دیکھیں ہماری شہرہ بھی اس چیز کی اجازے دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے دین نے جو ہے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اگر آپ کا ایک ساتھی بچھڑ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے وفات ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کو عورت اور مرد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لئے پیدا کی ہے اور ان کو ہمیشہ جو ہے ساتھ رہنا چاہیے اور کسی بھی ایج کا کوئی فرق ڈیفرنس نہیں ہوتا بلکہ جو جب ایج زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو ساتھی کی زیادہ رومانٹک بھی ہو جاتا ہے جی بلکل وہ ساری چیزیں جو ہے ریکال ہوتی ہیں اور انسان کو رومانٹک ہونا چاہیے اور میں نے سنا کہ اب آپ کے سور بھی بہت اچھے ہو گیا تو ہماری آڈینس کو ایک دی لائن سنا دیں پھر چلے جنا میں آپ کو سنا دیتا ہوں تیرا ساتھ ہے کتنا پیارا تیرا ساتھ ہے کتنا پیارا کم لگتا ہے جیون سارا تیرے ملن کی لگن میں ہمیں آنا پڑے گا دنیا میں دوبارا ہمیں آنا پڑے گا دنیا میں دوبارا صحافی صحافی سے جلدی متاثر نہیں ہوتا کیونکہ خود بھی اب وہ گپوڑا ہوتا ہے میں نے سنا ہماری جو اب نئی بھابی ہیں وہ بھی شعب صحافہ سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے انکر ہے کس طرح متاثر کیا آپ نے جی بات یہ ہے بہت اچھا سوال کیا اپنے منان گلانے صاحب میں بلکہ اپنی جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایک ہی فیلڈ کے دو لوگ ملتے ہیں تو مائنڈ بہت جلدی مل جاتا ہے ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری شادی ہوتی ہیں ہم شو بیس کے لوگ ہیں ہماری شادی ہوتی ہے شو بیس سے باہر وہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے رات کو گھر سے باہر رہنا ہے یا ہماری ریکارڈنگ ہے ہمارے لیٹ گھر آ رہے ہیں تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے لیکن جو ہمارے شعبے کے لوگ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں انہوں نے رات کو لیٹ بھی آنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ہی شعبے کے دو لوگ اکٹھے ہوتے تو پھر یہ بہت اچھا سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے اچھا میں نے مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے شکیل زہد صاحب کے ساتھ بہت سال کام کیا اور سر میرے لیے بھی سرپرائز تھا اور بہت سے آپ کے جو پرانے کو لی گیا ہمارے لیے تو تھا ہی تھا آپ کے بچوں کے لیے بھی سرپرائز تھا بچوں کے لیے سرپرائز نہیں تھا کیونکہ میری شادی میرے بچوں نے خود کروائی تھی بچے جانتے تھے بچوں کے کوئی اعتماد میں لے کر میں نے شادی کیا اور میرے بچوں نے خود مجھے اس چیز کی اجازت دی کیونکہ میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی اور تینوں ماشاءاللہ شادی شدہ اور تینوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب اپنے گھر میں ہیں آپ اکیلے ہیں تو اپنے لئے آپ کو ساتھی جو ڈھونڈے ہیں اپنے شریک کے ہاتھ جو ہے آپ ڈھونڈے میرے بچوں نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا اور میرے ساتھ جو ہے پورا انہوں نے ساتھ دیا اور میرے ساتھ شادی کا رینج میرے بچوں نے کیا اچھا اب میں نے دیکھا کہ آپ بہت سارے ٹک ٹاکرز جو ان کو پرموڈ بھی کرتے ہیں ان کو پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں آپ نے اس ٹائم فیم حاصل کیا جب بہت کم لوگ پاکستان میں مشہور ہوتے تھے پاکستان کی کوئی مشہور شخصیت نہیں ہے وہ چاہے گلوکار ہو، اداکار ہو، شوپ اس سے کسی قسم کا بھی تعلق ہو شکیل زاہد کا وہ نام جانتے ہیں سر آپ نے کس طرح حضم کی اپنی فیم آج کل تو لوگوں سے فالور ہی حضم نہیں ہوتے سر بات یہ ہے کہ یہ ساری فیم جو ہے یہ آنے جانے چیز ہے اور ہمیشہ انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ کیونکہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ تھے ہمیں پتا تھا کہ ہم کیسے اوپر آئے ہیں اپنے نیچے سے اللہ تعالی نے ہمیں اوپر لے کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو نہیں بھولا کیونکہ فیم ہمیشہ نہیں رہتا اور آپ کی جو یہ اروج ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتا اور اروج کو زوال بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ جناب انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہو اور کبھی بھی نہیں رہتی میرے تمام لوگوں سے یہی ہے کہ اللہ تعالی کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنا ماضی بھی انسان کو یاد رہنا چاہیے وہ کیا تھا آج ہمارے لوگ جب کچھ بن جاتے ہیں تو وہ ماضی کو بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے اور ایکول رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے اچھے طریقے سے رہنا چاہیے ناظرین ٹک ٹکس کے ساتھ بہت مزا آ رہا ہے کھانے کا بھی مزا آ رہا ہے گانے کا بھی مزا آ رہا ہے آہا بابا ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت مزا آ رہا ہے سانسوں کی مالا پھر دھمرو میں دیگا آ رہا ہے سانسوں کی مالا پھر دھمرو میں دیگا آ رہا ہے اپنے من کی بے جارو اور بے کے مل کی رہا ہے آسوں کی مالا پھر دھمرو میں دیگا آ رہا ہے نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا